موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دید پیرے بھائیو اور دوستو آج کی یہ ویڈیو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہے یہ ڈاکٹر خورم کا ٹوٹکا آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت مشہور ٹوٹکا انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو گی تھی جب انہوں نے بنائی تھی اس ٹائم لوگوں نے بہت زیادہ نسخہ یہ یوز کیا تھا اور ایون کے یہ جو بہت ساری کمپنیوز نے اس ٹوٹکے کے اوپر ایک کریم بھی بنانی شروع کر دی ہے جو کہ میں یہ ٹوٹکا آپ کو آکے بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تو یہ آپ استعمال کریں گے اور دس منٹ کے اندر اندر آپ کا رنگ چاند جیسا کر رہا ہو جائے گا یعنی سفید بلکل اندر سے جو چہرے کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مٹی اندر ہوتی ہے اور چہرے کے بلکل بیرونک چہر ہوتا ہے اس کے اندر جان ڈال دے گا صرف دس منٹ کا یہ ٹوٹکا ہے آپ نے اس کو بنا لینا ہے بنا کر ایک پیسٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے فرج میں رکھیں تھنڈی جگہ پر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ہوم ریمیڈیز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے تھنڈی جگہ پر اس کو رکھنا ہے آپ بار بار اسے یوز کریں اپلائی کریں فیس کے اوپر بہت زیادہ اچھے ریزلٹ اس کے ملے ہیں یہ ڈاکٹر خرم کا ازمودہ اور ریکمینڈڈ نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ٹوٹکا کا پیسٹ لینا ہے ٹھیک ہے ٹوٹکا آپ نے دو ادر ٹوٹکا لے لیں ایک دو ٹوٹکا لے لیں جس کا پیسٹ آپ بنا لیں اور اس میں صرف آپ کو دو چمچ درکار ہوں گے دو چمچ آپ نے ٹوٹکا پیسٹ کے ڈال لیں اس کے بعد آپ نے دہی لینا ہے دو کھانے کے چمچ دہی آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ گلاب کی پتیاں لے لینی ہے تھوڑی بہت ایک ہاتھ میں مٹھی میں جتنی آجائیں یا تھوڑی بہت جتنی گلاب کی پتیاں آپ لے سکتے ہیں لے لیں تھوڑی بہت اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے جناب شہد اور شہد ایک کھانے کا چمچ اور لیمو کے رس چند کترے آپ نے اس کے اندر ملا دینے ہیں ٹھیک ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈر میں ڈال کر اچھے طریقے کے ساتھ گرینڈ کریں اس کا پیسٹ بنا لیں اچھے طریقے کے ساتھ پیسٹ وہ کریم ٹائپ تیار ہو جائے گا پیسٹ اس کا تو اس پیسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے فیسٹ کے اوپر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ اپلائے کرنے لگے ہوں جب آپ اس چیز کو گرینڈ کر لیں اپلائے کرنے لگے تو آپ اس سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ چہرے کو دھولیں سابن کا استعمال کر لیں جو اچھا سابن ہے وہ استعمال کریں سابن سے چہرے کو اچھے طریقے کے ساتھ ساف کر لیں اور اس کو آپ نے خوشک نہیں کرنا ہوا میں اس کو خوشک کرنا ہے اس میں آپ نے ٹاول کا استعمال نہیں کرنا ٹاول سے آپ نے اس کو خوشک نہیں کرنا اس کو ہوا میں آپ نے خوشک کرنا ہے پنکھے کے آگے پیٹھ جائیں ہوا کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا ٹاول کا استعمال آپ نے اس کے اندر نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو پیسٹ ہوگا اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کر دینا ہے اور دس منٹ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے پہلے لگا لیں اچھے طریقے سے اس کو رگڑیں مساج کریں تاکہ وہ اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ چہرے کے اندر اچھے طریقے سے اس کے اندر زائل ہو جائیں اس کے اندر جذب ہو جائیں اور دس منٹ تک اس کو لگا رہنے دے ہیں دس سے پندرہ منٹ آپ جتنے بیس منٹ تک بھی لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں جلدی ہے آپ کو تو دس منٹ منیمم ہے دس منٹ تک اس کو لگا رہنے دے اس کے بعد آپ نے چہرہ دھولینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ ہی دھونا ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے ٹاول کا استعمال نہیں کرنا ہواب میں اس کو خوش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یوز کر لیں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور بہت اچھے ریزلٹ ہیں امید کرتا ہوں آپ یوز کریں گی جتنی خواتین و حضرات مجھے سن رہے ہیں اگر آپ اس کو بنا کر اس کو یوز کریں گے اچھے ریزلٹ انشاءاللہ اس کو آپ کے ملیں گے آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ زیادہ سے زیادہ بہت کم وقت میں بننے والا اور بہت ہی کم خرچ نسخہ ہے اس میں خرچہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے کچھ یعنی سو دیڑ سو یا دو سو روپے میں یہ آپ کی کری میں تیار ہو جائے گی اور بہت اچھا ریزلٹ ہے خاص طور پر گرمیوں کے لیے یہ موسٹرائزنگ کا بھی کام کرتا ہے اور اس کو آپ ضرور یوز کریں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازتیں اللہ موسیقی